ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ آج ہم سپریم کورٹ میں جمہو کشمیر لگاک کے لوگوں کے لیے انصاف حاصل نہیں کر سکے لیکن ہم اپنی کوششیں بند نہیں کریں گے یہ نشطی طرح سے جمہو کشمیر کی جنتہ کی جیت ہے یونینیمس فیصلہ آیا اس سے میری خیال میں جمہو کشمیر کے سب ہی لوگ چاہے وہ کشمیر کے ہوں یا جمہو صوبہ کے وہ خوش نہیں ہیں سپریم کورٹ کی کانسٹیچوشنل بینچ کے اس فیصلے کے بعد اب جمہو کشمیر کے اندر دھارہ تین سو ستر کو لے کر سیاست بند ہوگی جو حرکت مرکزی سرکار نے پارلیمنٹ کے اندر ناجائز گہر قانونی گہر آئینی کی اس کو جو جائز قرار دیا گیا وہ جمہو کشمیر کے لیے ہی نہیں بلکہ آئیڈیا آف انڈیا ہندوستان کے تصور کے لیے ایک سزائی موت کی خبر سے کم نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کوئی اب نئی بات نہیں کہی جا سکتی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ جایا ہے اس سے پورے کے پورے لوگ اپنا ترک دے سکتے لیکن سہمت ہیں ہم بھی یہ چاہوں گا کہ سپریم کورٹ کی کہنے پر یہ سرکار جل سے جل یہ چوناؤں کی گھوشنا کرے اور چوناؤں کرا کے کشمیر کو باپس ان کا جو راجوں کی مر جادہ تھی راجوں کی درجہ ان کو دیا جائے پہلی بھی کہوں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اب یہ تو لیجٹیمائز ہو چکا ہے کورٹ سے تو کل بی جے پی کو کوئی نہیں روک سکے گا چنائی کولکتہ ہیدراباد اور ممبئی کو یوٹی بنانے کے لیے ہم تو سوادت کرتے ہیں اس کا کیونکی آرٹیکل 370 آٹانے کے وقت پہ ہم نے سمتن کیا تھا کشمیر کے لوگوں کے لیے بڑی برکسمتی ہے کیونکہ ہمیں امید تھی کہ ہمیں کشمیر کے لوگوں کو انصاف ملے for more informative videos like this keep watching india today newsmo